اکثر سٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں اور ان کا سوال یہ بتا ہے کہ سر ہم اپنے کریئر کو کس طرح سے چوز کریں تو سب سے پہلے تمہیں یہاں پر ایک بات دھتا ہوں پیٹا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کریئر چوز کرنے سے پہلے ہی آپ کو کریئر کے بارے میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے ہماری جنریشن کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر جب بچہ پائیف سکس سیوین ایٹ کلاس کے اندر ہوتا ہے اسی وقت اس کے کریئر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس وقت کی بات کسی کو پوری نہیں لگتی کہ مطلب بیٹا آپ نے انجینئر ہی بننا ہے آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے اور آپ نے جناب آمین جوین کرنا ہے میں ڈاکٹر انجینئر وغیرہ کے خلاف نہیں ہوں میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ نے کیسے سوچنے کے بچہ کیا کرے گا یہ تو اسی درہ کی بات ہو گئی نا کہ بچہ یا بچی کلاس پائیف میں پہنچا اور آپ نے کیا کہا کہ جناب اس کی شادی اس سے ہوگی آپ نے رشتہ تیکھا پھر ایسے کبیلے ایسے لوگ تو آپ کو بڑے بڑے اور ظالم لگتے ہیں کیا اتنی چھوٹی سی عمر میں بچی کا رشتہ تیکھا کر دیا تو آپ پھر کون ہوتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جب بچے کو اس بات کی سمجھ بھی نہ ہو آپ اس کے گولز کو ڈیسائیڈ کر لیں آپ اس کے کریئر گولز کو ڈیسائیڈ کر لیں آپ اس کے لائف میں اس نے کیا بننا یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں وہ بچہ اپنے خوف پورے کرے یا آپ کے خوف پورے کرنے کے لیے آئے لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اسپیشلی اس بات پر پیرنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے خدا رہا اپنے بچوں کے اندر چھپے ٹیلنٹ کو اُبھرنے کا موقع دے دیکھیں کہ وہ کیا کرنا جائے I know کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرکٹر بننا ہے یا ہمیں پلا چیز کرنی ہے تو اب بزی آپ اس کی اجازت فورا نہیں دے سکتے ہاں لیکن آپ ٹیلنٹ کو تو ضرور دیکھیں اور میری یہ ساتھ ازا سوی ریکویسٹ ہے کہ انگلش لانگویج، میتھمیٹکس، آئی ٹی، فیزکس، کیمیسٹری، اکاؤنٹنگ، اردو، سندھی، اسلامیات یہ ساری چیزیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے اندر اپنے طالب علموں کے اندر تلاش کریں کہ کونسا ٹیلنٹ ان کے اندر چھکا ہوا ہے دیکھو تو صحیح کہ کہاں پر ہے بچہ کس چیز کے اندر اس کی قابلیت ہے کس چیز کو وہ بہت اچھے اور خوصورت طریقے سے کر سکتا ہے یعنی کہ کس چیز کا پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے بس اس سے پولش کرنے کی ضرور ہے تو کائنٹلی اس کو دیکھیں اس کے بعد پیسٹہ کریں لیکن پرابلم کیا ہے کہ اب میں ایسا ساتھ ازال سے بھی یہاں پر مخاطب ہوں گا کہ جب تک آپ خود نئے دور کی اور اس دور میں کتنے پروفیشنز ہیں آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پروفیشنز کو اسٹڈی نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس پروفیشنز کس شعبے کا اسکوپ کہاں پر جا کے مل رہے ہیں بچوں کو کہاں سے پتہیں ہزاروں کی تعداد میں پروفیشنز پڑھیں آئی ٹی کی ایک الگ دنیا بنی بھی ہے انجینئرنگ کے ایک الگ دنیا بنی بھی ہے میڈیکل فیلڈ کے ایک الگ دنیا بنی بھی ہے یا صرف ڈاکٹر تھوڑی ہے ڈاکٹر کے آگے کسی کو کچھ سوچتا ہے تو سیدھا اٹھ کے جاتا ہے ڈیفرمیسی کرنے یعنی کہ ڈاکٹرے تو فرمیسی کرنے کیونکہ میڈیکل کس پروفیشنز کو اور کچھ پتایا نہیں گیا میں آپ کو بتاؤں میرا تعلق بیفیو انڈسٹری سے ہے بزنس پروسس آؤٹشورس دنیا یعنی کہ جسے ہم کال سینٹر یا آئی ٹی سوپریئر کنسلٹنگ فرم بھی کہہ سکتے تو ہمیں بتا چلا کہ میڈیکل بیننگ کا بھی ایک شوہہ ہے جو کہ یو اس کے اندر کام کرنے کریڈینشلنگ کا بھی ایک شوہہ ہے جو کام کرنے سکرائبنگ کا بھی ایک شوہہ ہے جو کام کرنے لیکن کیا یہ آپ کو بتا ہے آپ چھو گئے ہوں گے یہ کیا بات کرنے دیکھو تو سہیہ ہے کہ now the world has become a global village global village سے کیا مراد ہے کہ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر میں دوبائی ولو کے لیے کام کر سکتا ہوں پاکستان میں بیٹھ کر میں امریکہ ولو کے لیے کام کر سکتا ہوں کینڈا ولو کے لیے کام کر سکتا ہوں سو پریز اب جو پرفیشن دیکھنے کے ٹائم ہیں وہ صرف پاکستان کی بیس پر نہیں ہیں آپ پوری دنیا کی بیس پر دیکھیں کہ کونسی اس کے سکوم گرن رہی ہے کیا آپ نے being a teacher آپ نے digital marketing کے سکوپ کو دیکھا کہ کہاں پر جا کر میٹ کر رہا ہے کیا آپ نے being a teacher AI جو artificial intelligence کا سکوپ بن رہا ہے وہ آپ نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کہاں جا رہا ہے کیا آپ نے data scientist کو دیکھا آپ نے کیا آپ نے business کی طرف نظر کیا کہ business کے اندر کیا کیا چیزیں کی جا سکتی کیا آپ نے medical ہی related اگر بچہ MBBS میں داخلہ نہیں ہوتا ہے تو دوسرے اس کے پاس اور کون کون سے options ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھا میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا میں تو خود سیکھنے والا ہوں sir میں آپ لوگوں سے سیکھنا چاہتا ہوں میری کبھی کسی سے اس بات پر بحث ہوتی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا مجھے کوئی زیادہ آتا especially میں teacher سے تو بحث ہی نہیں کرتا لیکن کیا ہے دھنا دیکھے تو صحیح ایک بچہ ایک بچی آپ کے پاس ایک امید لے کر آتا ہے کہ یہ teacher جو ہمیں physics اچھا بڑھاتا ہے english language اچھا بڑھاتا ہے chemistry اچھا بڑھاتا ہے whatever اور یہ ہمیں جو ہے میری life کی حوال سے بتا سکتا ہے یہ میری life کی حوال سے یہ teacher ہمیں بتا سکتی تو اس کے لیے آپ کی ذمہ داری پھر بڑھتا ہے otherwise پھر آپ صرف میں آپ کو instructor کہہ لیں کہ میں physics کے instructor ہوں میں mathematics کے instructor ہوں میں english language کے instructor ہوں teacher is like a package پورا package ہے نا teacher کے اندر آپ teacher بنیں استاد بنیں سر استاد بننے کے لیے آپ کو بچے کے صرف جو particular subject پڑھا رہے ہیں صرف ایک وہیں ذمہ داری نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کے کریر کی ذمہ داری آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی تربیت کی ذمہ داری آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی motivation کی ذمہ داری آ جاتی ہے اس کی spirituality اس کی روحانیت کی اندر جو اس کے اندر دین کی تنا سمائے آپ سے کس نے کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر بننا آسان ہے اور کیوں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو کچھ نہیں کرتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے اگر کہا چاہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا اسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے میں اکثر جب ٹیچرز ٹریننگ کنڈا کرتا ہوں کہیں تو میں ٹیچرز سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا ایکچر میں آپ پڑھا کیوں ہے آپ جانتے ہیں مجھے جواب کیا ملتا ہے دو جواب ایک تو سر فائننشل ایشیوز ہیں اپنے فائننس کو میٹ کرنے کے لیے اپنے ایکس منڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے میں پڑھا رہا ہوں میں پڑھا رہا ہوں اور دوسرا سر شوق ہے یعنی کہ اس کے بہائنڈ اس کے پیچھے ان کا کوئی گول کوئی ابجیکٹیو چیز مجھے اور اگر آپ پیسوں کے لیے یہ بڑھا رہے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بھائی کوئی دوسری تیسری کوئی اسکلز سیکھ لو اور اس میں آپ کو اس سے زیادہ پیسے مل جائیں گے آپ نے اس کیس کو دیکھا ہی کہاں اثر ہر ایک چیز کی پورت اپنی جگہ پر ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں نے کوشش کیا ہے کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو جاؤں جو کہ پیرنٹس جو ٹیچر ہیں اور ساتھ میں بچوں سے بھی بات کریں گے لیکن تر کبھی اور کریں گے میں بہت سارا خیل رکھے گا میں ہوں ادنان اندر اللہ آپس